سرکار کی ناغامی ہے کہ بارس سے بھی نہیں بچا بارس سوچئے اور جس سمیں مجھے جانکاری ملی تھی کہ اس طرح کا سرکار کا آچرن ہے اسی سمیں میں نے کہا تھا کہ سپریگ کو سویں اس بات کو سنگیان ملے اور ایسے کاروائی کو روکے جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑ پڑاتا ہے جو سمپردائی کی راجنیت ختم ہوئی ہے یہ سمپردائی کی راجنیت کا دیا پھڑ پڑا رہا ہے اس لیے فیصلہ لے رہے ہیں اس لیے فیصلہ چاہے اس بات کا لیا جا رہا ہو کہ دکانوں میں یا اور سنستھاؤں میں نام لکھا جائے مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جب اس بات پر چرچہ کرے گا اور سنگیان میں جب لیا ہے تو ایسے کئی قدم سرکار اٹھائے گی کیونکہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہوتی ہے تو اسی طریقے سے فرپڑائیں گے یہ لوگ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوا کتنے دنوں لگا ہوا پرتیبند اس پاوندی کو بھی ہٹا دیا ہے تو سمپردائی راجنیت ختم ہونے جاری ہے اس کا دکھ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہے اسی لئے میں نے کہا کہ جب سمپردائی راجنیت ختم ہونے لگتی ہے تو آخری سمیں سمپردائی راجنیت کو جدہ رکھنے کے لیے اور یہ تو بڑے سینسٹیف چیز ہے کہ اگر عدکاری سینسٹیف پوشٹ پر جائے گا اور اس کا بیوہار آچرڑ کسی سنستھا سے یا پولیٹیکل پارٹی کے مادنیم سے اس کا کیا جائے گا وہ تم دیکھ ہی رہے ہیں ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ عدکاری کس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ سمپردائی راجنیت پھڑا رہی ہے آخری وقت دیا گا یہ سمپردائی راجنیت ایسے ہی جائے گی جنتہ سمجھ چکی ہے ان باتوں کو آپ نے نیٹ ماملے میں بھی کہا کہ بریک توڑ دے گی جس کو نئی دکھائی دے رہا وہ نہ دیکھے لیکن نوجمان گھر پریبار کے ان کے صدس آپ لوگ اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے سمبب ہے کہ ایک ہی جگہ پر اتنے بچے پاس ہو جائیں ایک ہی سنٹر میں اتنے بچوں کو اتنے نمبر آ جائیں یہ کہیں نہ کہیں جو پرشن لگتا ہے وہ سرکار پر لگتا ہے اور کم سے کم اس انسٹیوشن پر اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ اتنی بڑی پریچہ کراری اور میں تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے بڑی پریچہ کے پیپر لیگ اور بھارت سرکار کے پیپر لیگ تو یہ سرکار نے ریکارڈ کہیں بنایا ہو نہ بنایا ہو لیکن پیپر لیگ کا ریکارڈ تو انہوں نے بنا لیا ہے جو فیصلہ سرکار کا تھا وہ غلط تھا سرکار کو اس طرح کا بیوہار نہیں کرنا چاہیے اور یہ تو جانے والے لوگ ہیں وہ کیا نہ کریں ابھی اور دیکھئے کیا کیا اور کرتی ہے سرکار اب بارش تو ہو ہی رہی ہے تو یہ جو آفر ہے سمیہ کے حساسے پھر ونٹر آف شلے گا اس کے بعد پورے مانسون تو شلے گا مانسون آفر کا مطلب یہ مانسون آفر ہے اور پھر آپ لوگ بھی بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ انہیں کرسی بچانی تھی اس لئے بورڈ لگایا انہوں نے کرسی بچانے کے لئے بورڈ لگایا اور سچائی تو یہ ہے کہ دلی لکھنو والوں نے مل کر کے لگایا ہے ڈبل انجین سرکار نے مل کر کے دونوں لگوایا ہے تو اسے یہ بات آپ مت سمجھنا ہے کہ الگ لگ ہیں یہ ڈبل انجین مل کر کے ہی نام لکھوا رہا ہے دکانوں پر جب تاریخ آئے گی تو فیضلہ بھی آ جائے گا موسیقی